زندہ رہنے کے موسم بہت ہے مگر جان دینے کی رت روز آتے نہیں حسن اور عشق دونوں کو رسوا کریں وہ جوانی جو خون میں نہاتی نہیں آج دھرتی بنی ہے دلہن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں نمشکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ویپ لکس پرو میں دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے لئے کچھ ایسے ویڈیو بناتا ہوں جس سے آپ کو کچھ نولیج برابت ہوں دوستوں آج اسی میں میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہوئے آپ کو ملانا چاہتا ہوں انشل جوشی جی جو کی موسک کمپوزر اور سنگر بھی ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اس طرف آنے پائے نہ رابن کوئی ہیلو گینید بھائی ہیلو دوستوں خودرنگ موسک سٹوڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ سبھی کا میرا نام انشل جوشی ہے میں ان دور میں چار سال سے کمپوزر کمپوزنگ کا کام کر رہا ہوں میں کمپوزر ہوں سنگر ہوں اور ابھی لیریسیسٹ بھی اپنے آپ کو میں نہیں کہتا لیکن میں گانے بھی لکھتا رہتا ہوں اور میں رہنے والا ہوں کھرگون کا نیمار سے اور میری میوزک کی کب سے میں کر رہا ہوں مجھے پروفیشنل 8-9 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اور خود کے خود کے گانے بنا کے یہ کام تھیٹر سے کام اگر دیکھا جا تو میں چار پانچ سالوں سے کر رہا ہوں سنگیت اور تھیٹر سے جڑاؤ کی بات کریں تو میں اگر ہم تھیٹر کی بات کرتے ہیں اگر ہم تو تھیٹر میں جو سنگیت ہے اس کا کیا مہتو ہے یہ ہمارے درشکوں کو تھوڑا اور پتہ ہے تھیٹر میں سنگیت کے اگر ہم بات کریں تو ہم کو تھوڑا اور پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے اگر میں ہمارے سب کانٹینٹ کی بات کروں تو رام لیلا اور ان سب چیزوں کا ہم کو معلومی ہے تو ہمارے میوزیکل سٹوری ٹیلنگ وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے مندیروں میں اور ہر جگہ ان جگہ سے سنگیت ڈیولپ ہوا اور جو سنگیت ہے وہ ایک جڑاؤ کر دیتا ہے کہانی سے کاریکانہ باقی نہ جریہ رادہ پہ کیوں ڈارے موسیقی کاریکانہ باقی نہ جریہ یادہ پہ کیوں ڈارے موسیقی 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 تو سنگیت اس میں درشکوں کا جسے ایک طرح سے ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے کہ اب ہمیں یہاں جانا ہے اور کیا فیل اس وقت کریکٹر کیا فیل کر رہا ہے سچویشن کیا ہے اس کا پورا اوورویو سنگیت اگر دیکھا جا تو چیری آن دے کے اس طرح سے کام کرتا ہے جھوٹی موٹھی تو باتیں جو بنائے میں جانوں کیا تیرے دل میں پھر یہ دل تیری باتوں میں کیوں آئے ہے آگے میں موشکل میں ہو مشکل کیسی تو مجھ کو بتا پریم میرا سچا رہے تھیٹر میں جو لوگ جڑتے ہیں جو بھی کلا سے جڑتے ہیں تھیٹر رہے ہیں انہیں سنگیت کی جانکاری ہونا آوشک ہے یا نہیں پہلی چیز اور دوسرا اگر یہ آوشک ہے تو یہ کیوں ہے اس سے ان کو کیا لاب ہوگا میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس کلا کے شیطر میں پرفارمنگ آرٹ کوئی سا بھی اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو سنگیت کا اگر آپ کو سینس ہے تو آپ کو اس کا آپ باقی لوگوں سے ایک قدم آگے ہی رہیں گے جیسے ڈائل میں ڈائل میں ڈائریکٹ اس کا ریلیشن بتاتا ہوں ایکٹر جب ڈائلوگ بولتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے پیچنگ بگنرز کے لیے آپ کی کیا سلا ہے بگنرز کے لیے آپ کی کیا سلا ہے جو لگ ابھی سنگیت سٹارٹ کر رہے ہیں یا اگر کوئی ایسی کوئی ایسی ایکسرسائز جیسے ایکٹنگ میں ہوتی ہے ایکٹنگ میں بھی ہمیں فیس کی یا وائز کی یا آئے مومنٹ باڈی کرافت ان سب کے بارے بتایا جاتا ہے تو اسی پرکار سے سنگیت میں کوئی ایک ایک ایکسرسائز جو آپ بتانا چاہے جو ریگلر بیسیس پہ ایک سنگیت کار کو کرنی چاہیے تو آپ پلیز بتائیں بگینرز کو میں سب سے پہلے تو یہ ہی بولنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو سننا شروع کیجئے کیونکہ میں کسی سنگیت کو پریٹیسائز نہیں کرتا بٹ ہم تھوڑا سا قوالیٹی سنگیت اور سنیں گے تو ہمارا موسیقل سینس زیادہ ڈیل اوپ ہوگا تو سننے سے شروعات کریں ابھی ابھی میں آپ کو بس اتنا بتاتا ہوں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہی میں بتاتا ہوں باقی پوری ایکسرسائز کا ایک ورکشاپ ہے آپ کو اگر آپ انٹرسٹر لے تو بلکل آئیے تو میں پورا الیبریٹ کر کے بتاؤں گا سنگیت میں سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو ہمارا پہلا سور ہے بیسک سور جو ہے وہ سا تو دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کو آپ کی سانس آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے جو پرانا ہمارے بیسک سانس کی کیپیسٹی بڑھانے کے اور سانس کی کنٹرول کے وہ انولوم ویلوم ہو گیا بھامری ہو گیا یہوالے ہم پرانا ہم تو کرتے رہیں جو پہلا سور ہے سا اس کا اگر آپ روز پندرہ منٹ بیس منٹ سر تانکورہ ڈرائیڈ ہے آپ کو بڑا تانکورہ رنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں سی شاپ سور لگا کے بس آپ کو اوم کا یا پھر او کا اچھارن کرنا ہے تین چار بار آپ بس یہ جو ہم سور لگاتے ہیں اوم کر کے بھی کر سکتے ہیں اور جتنی ماترہیں ہوتی ہیں آ اے ای او آپ کا جو آکار اوکار سارا آپ کا سپشٹ ہو جائے گا اس سے اور ایک بیس بنے گا کیونکہ سنگیت جو ہے وہ ایک سور ہوتا ہے بیسک سکیل کا اس کے ہی اسی سے امرج ہوتا ہے باقی جو گانا ہے تو اگر وہ مضبوط ہے ہمارا تو آپ کو باقی ساری سمجھ میں بھی جلدی آئے گی آپ کے دماغ میں بھی جلدی آئے گی اور آپ کے گلے میں بھی جلدی سے آئے گی کامپیٹیشن تو بہت ہے اگر کوئی جیسے گایک ہے کوئی سنگیت میں جوڑا ہوا ہے گانے والے بہت سارے ہیں تو کامپیٹیشن کو اگر آپ کو بریک کرنا ہے تو آپ کو اتھینٹی ہونا پڑے گا جو سب کر رہے ہیں اگر آپ وہی کرنے لگ گئے تو آپ کی لائن میں اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جیسے ایلیٹی شوز کی بات ہے میں بھی بہت دوڑا ہوں ایلیٹی شوز میں شروعات میں وہاں پہ جو گیا ہے جو سنگیت والے لوگ سن رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے دس لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے ایک ہال میں چار چار شبڈ بھی آپ گانی پاتے اور نیکسٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اس میں جیسے نہیں پڑنا چاہتا بٹ آپ کو وہاں موقع مل پاتا ہے اور آپ ایک طرح سے وہاں سے جب بچہ آتا ہے سپنے لے کے جاتا ہے تھوڑا سا کونتیت ہو جاتا ہے خود کا رنگ ڈھوننے کی کوشش کیجئے آپ کے باس نیا کیا ہے بتانے کے لئے جو سب بتا رہے ہیں اگر آپ وہی بتائیں گے اور کسی ہم جب گانا سیکھتے ہیں سننا شروع کرتے ہیں تو ہم جیسے میں محمد رفی کا بہت بڑا فین ہوں محمد رفی لتا منگیشکر ہمارا کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہی ہے سونو نگم ہم ان کے ذریعے ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں جیسے کوئی بچہ کلاس جاتا ہے سنگیت سکھتا ہے اس کے پر کسی سنگر کا انفلوینس ہو جاتا ہے تو وہ انفلوینس ہونا بھی اچھا ہے پر ایک سمائے بعد اگر آپ اپنے آپ کو فائن کر لیں کی میرا سٹائل کیا ہے ترستی نگاہوں نے آواز دی ہے محبت کی راہوں نے آواز دی ہے ترستی نگاہوں نے آواز دی ہے محبت کی راہوں نے آواز دی ہے آہ 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 جانے حیاء جانے ادا چھوڑو ترسانہ تم کو آہ 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 ڈرستی نگاہوں نے کیا اچھیوڑنٹس رہی ہیں ابھی تک آپ نے کتنے پلیز میں آپ کا کمپوزشن دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کسی فیلڈ سے ڈرلیٹڈ آپ نے اور بھی اچھیومنٹ کیے ہوں تو پندرہ پلیز پندرہ سے بیس پلیز کے بیچ میں میں نے ابھی تک چار سالوں میں ان سب میں موسیق دیا ہے گانے لکھے ہیں اور کمپوس کیے ہیں اور گائے ہیں موسیقی 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 تیٹر کی طرف سے چھتیس گڑ میں یہ لوگ اور پھر ہم اس کے لئے کے حریانہ بھی گئے تھے ہم نے وہاں پہ مدیپردیش کو ریپیزنٹ کیا ہے اس کے پہلے جب میں تیٹر سے نہیں جھوڑا تھا تب بھی جیسے یہاں پہ جیسے ہوتے تھے منتھن ایک فیسٹیول ہوتا ہے ایم بی ایو یہاں پہ جو انٹر کالج فیسٹیول ہوتا ہے وہ میں تین سال تک لگاتا رہیتا تھا چودہ پندرہ اور سولہ اس کے بعد سے میں تیٹر میں اس دوران جھوڑ گیا تھا موسیقی 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 تو ان کی انسٹا آئی ڈی میں اپنے ڈسکریپٹن باکس میں شیئر کر دوں گا اور آپ وہاں سے ان سے جڑ سکتے ہیں اور دوستوں اسی پرکار کے ہم نئے نئے ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارا جو سبسکرائیور بٹن ہے آپ لیز اس کو پہ کلک کریں تاکہ آپ ہمارے نئے نئے ویڈیوز دیکھ سکیں اور اپنی جانکاری اور کلا سے چھتر سے دوری اور بھی جانکاری بڑھاتے ہیں اور اپنی جانکاری اور اپنی جانکاری بڑھاتے ہیں